موسیقی نمسکار میں ہوں سورج سوان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول بنداز میں ہم آپ کے سامنے لگاتار 29 دن وہ سریز لے کر آئے جو شاید ہی دنیا کے کسی چینل کی اتحاس میں ایک ویکتی اور پروروتی کے کھلاپ کاروائی ہونے تک جاری رکھنے کے سنکل کو پورا کرتی ہے آج بھارت سرکار کے گرہ مندری نے آشوا سندیا ان کی بھاشا میں کہے تو وچن دیا کہ آپ کے سارے راکومنٹ کو دیکھتے ہوئے اور جو باتیں دیش بھر سے منترالے تک پہنچی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم OVC پر کاروائی کریں گے اس لئے ہم اس مہم کو آج ہولڈ کر رہے ہیں پہنچ کر رہے ختم نہیں کر رہے کیونکہ ختم تو تب ہوگی جب اس کے اوپر کاروائی ہوگی ہم نے آپ کو وچن دیا تھا کہ جب تک کاروائی نہیں ہوتی ہم سریز چلائیں گے اور ہم لگاتار 29 دن تک آپ کے پاس چلا کر آئے ہیں آگے بھی چلانے کا سارا گولہ بارود ہم بنا کر رکھیں گے اگر سرکار تیہ سمائے میں کاروائی نہیں کرتی ہے تو یہ ہم دوبارہ شروع کریں گے بس ایک سبرا منیم سوامی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مدیستہ کریں گے اور گروہ منترین دو لوگوں نے کہا ہے کہ ہم کاروائی کریں گے فیلحال آپ اس کو رکھیے تو ہم اس کو پاؤز میں لے کر جا رہے ہیں ہولڈ میں لے کر جا رہے ہیں ختم نہیں کریں دوبارہ شروع کریں گے اگر تیہ سمائے میں اس پر کاروائی نہیں ہوئی اویسی کے ننگا ناچ کا 29 دنوں کا یہ سفر بڑا ہی ویبینہ اتار چڑھاؤ کر رہا شروع میں ہم نے جب اس کاریکم کو شروع کیا تو لوگوں کو ایک ایسا بھاؤ جگنے لگا دس دنوں کے آس پاس ہوتے ہی یا اویسی کو لگا کہ اس سے تو میرا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ایک راشتہ وادی چائنل اس کے خلاف جب بول رہا ہے تو اس کو لگا کہ میرا فائدہ ہو رہا ہے برینڈنگ ہو رہی ہے مسلمانوں میں میں ہیرو بن رہا ہوں لیکن جیسے ہی ہم نے یہ دکھایا کہ یہ کیسے مسلمانوں کا ہی دشمن ہے اس نے کیسے اس نے مجد گرا کر بہا پر پلوٹنگ کی ہے کیسے کیسے اس نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے اس کا بولنا ایک ہے اور اس کا واسطہ ایک ہے یہ جب ہم نے صدق کیا تب اس کے بعد یہ ہمارے خلاف اوپن ہو گیا اور اس کے لوگوں نے اب ہمارے فیس بک پر اتنی گند فائل آئی ہے کہ جس کی کلپنا نہیں کیسا سکتی لیکن ہم نے ان پوسٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا اس لئے ڈیلیٹ نہیں کیا کیونکہ اس کے سمرتھک بھی کیسے گندے ہیں درندے ہیں یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں اور ہمارے خلاف ان کے کیا ارادے ہیں یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس پورے مہم میں ایک ایسا کیریکٹر جڑا جس کے بعد اس مہم کو اور شکتی ملی وہ تھے The News اس میکجین کے سمپادک محسین جی محسین جی آج نویڑا کے سٹوڈیو میں ہیدر آباد سے چل کر آئے ہیں محسین جی آج میں آپ کا دوبارہ سواگت کرتا ہوں پہلے آپ ہیدر آباد سے ہمارے ساتھ جڑے تھے آج آپ یہاں آگئے ابھی تو شروع بھی نہیں کیا اور کاروائی ہو گئی سرکار کیس کاروائی کے ساتھ میں آپ کو آج کا پورا اپیسوڈ دیتا ہوں کی OEC پر بچے ہوئے جو جو مسئلے ہیں مددے ہیں ان کو ایک ایک کر کے آپ بتائیں گے ساتھ میں ہم کولر کے پاس بھی جاتے جائیں گے آپ کے پاس بھی آئیں گے محسین جی دھنیاواز سورج جی آج آپ سارے مسلمان بھائیوں اور ہندو بھائیوں کو اور میں نے سورج جی آپ سے وچن دیا تھا کہ آپ کو کہ میں جو ہے اویسی اکبر ادین کا جو ڈاکومنٹ جو مندیر کا ڈاکومنٹ تھا میں نے پیش کرنے کے لیے کہا میں نے وعدہ کیا تھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ رام چندر جی مت کا ڈاکومنٹ ہے 577 سکوائری اٹس 577 سکوائری اٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر فوٹو ہے کہ ڈاکومنٹ نمبر ڈاکومنٹ ہے 19 اپریل 2005 یہ دیکھیں آپ 577 سکوائری اٹس کی یہ ڈاکومنٹ ہے جس کی مندیر کے مت کی زمین اس نے جو ہے خرید رکھی ہے لیکن اس کے پیچھے جو افوائے چل رہی ہیں وہ تو خیر آپ کسی دن اگر آپ بھی جائیں تو میں ہیدر آباد کی پبلک سے ہی بتانے لگاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے پولیٹیکل مقصد جو ان لوگوں کا تھا ہزاروں اکر وف کی جائدہ تو انہوں نے کھالی دو ہزار ایک سو اکتیس اکر ارتیس گھنٹے بابا شرف الدین کی سروے نمبر نائنٹی نائن کی انہوں نے کھالی ہزاروں کروڑ روپے کے سکیمز کیے اب اسی طریقے سے جو ہے آپ لوگوں نے یہ مسئلے کو اٹھایا ہے اور یہ کسی پرنٹ میڈیا یا نیشنل میڈیا میں کسی نے نہیں اٹھایا ہے میں آپ کے اس مندر والے مسئلے پر جبارہ دوبارہ آتا ہوں موسیم جی مجھے کارکم شروع ہونے کے پہلے آپ نے بتایا تھا جرہا آپ درشکوں کو بتائیے کہ یہ اپنے لوگوں میں مطلب یہ اپنے مسلمانوں میں یہ کہتا ہے کہ میں ہندووں کے مندروں کو خرید کر اس لئے لے رہا ہوں کہ میں مندروں کی سنکھیا کم کرنا چاہتا ہوں جرہا اور بھی اس نے کچھ کہا تھا بتائیے یہی یہاں افوائیں چل رہی ہیں ایدرانباد میں جو ان کے خریبی لوگ افوائیں پھیلا رہے ہیں کہ بابری مزید کی شہادت ہونے کے بعد ہمارے والد کا اس کے اندر کوئی انوالمنٹ نہیں ہے ہمارے والد کو جو ہے ناجائز طور پر فسایا گیا تھا سازیس کے تحت ہمارے والد نے کبھی کوئی معاملے میں نہیں انوالمنٹ کیا لیکن اس کے باوجود ہم کو بدنام کیا گیا ہمارے والد کو پتھریں مارے گئے ہمارے والد کو مکہ مزید میں ٹھائر کر خوران کی خسم کھانی پڑی یہ خوم کے سامنے جس اس طریقے سے باتیں ہونے کے بعد اب یہ پبلک کے تھرو ان کے ہواریوں کے تھرو ان کے جو اسوسیٹ سے ان کے تھرو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اکبر الدین اوے سی ایک ایسا بندہ ہے جو ہندووں کے مندروں کو اپنے پیسے سے خرید کر ان کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے اس طریقے سے باہل بنایا جا رہا ہے اس کا مطلب اس نے پروپرٹی خریدی لیکن خریدی ہوئی پروپرٹی اپنے جو حلپ نامہ دیتے ہیں چناؤں میں چناؤں آیق کو جو دیتے ہیں اس میں اس نے نہیں دکھائی جی ہاں میں نے اس کو کمپلین دیا تھا ریٹرننگ آفیسر کو کمپلین دیا تھا میں نے ریٹرننگ آفیسر کو کمپلین دینے کے بعد اسٹروٹنی میں اس کا نامنکرن ریجیکٹ ہو جانا چاہیے تھا لیکن کرپشن اتنا ہے کہ بس الیکشن کمیشن تو بس اندھا گونگا بہرا ہے آپ جو کہتے ہیں بس یہ دنیا دیکھ کے یہی سمجھے گی کہ اتنا زیادہ بول رہے ہیں کچھ نہیں بول رہے ہیں آپ تو ان کو کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں الیکشن کمیشن سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے بنورلال نے لیٹر لکھا ریٹرننگ آفیسر کو ایکشن لے آج چھ مہینے ہوگے کوئی ایکشن نہیں ہوا دوسرا منتاز احمد خان کی خلاف بھی جو ہے اس نے ایک کنوکٹ ایم ایلے ایک کنوکٹ ایم ایلے دوہزار تیرہ کا ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا کہ جو بھی کنوکٹ ایم ایلے ہوگا اسی سمجھے اس کی ویدائک چیپ چلے جائے گی اس کے باوجود اس نے لکھے دیتا ہے کہ میں کنوکٹ ہوں تری فیفٹی تری آئی پی سی میں خود کا افیڈیویٹ ہے رہنے کے باوجود ریٹرننگ آفیسر چیف الیکٹرال آفیسر ڈسٹیک الیکشن آفیسر اور سارے الیکشن کے لوگ خاموچ پتے ہیں اس کا مطلب اس کا ودایک ہونا بھی غیر قانونی ہے اس پر بھی کاروائی ہونی چاہیے اور لاو مینسٹر نے چونہ وائیوگ نے حالانکہ چونہ وائیوگ سے تو میں میرے پاس اتنا بول چکا ہوں چونہ وائیوگ کے بولنے کے لیے اب الگ سے کارکم کریں گے کہ چونہ وائیوگ کی بواستہ بدلنی چاہیے کولر کے پاس چلتے اس کے بعد سویل بھائی کے پاس جائیں گے سویل خان جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جامہ مجید کے امام جن کو دیکھ کر ڈرتے ہیں آج ہمارے پاس دو ایسے راشتروادی ہیرو ہے میں سکرین پر دکھانے کے لیے کہوں گا ایک ہے اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحہ کہنے والے اوے سی کا اوے سی جن سے ڈرتا ہے ایسے محسین بھائی ہیدر آباد سے اور ہمارے ساتھ دوسرے سویل خان جی ہے جو پرانی ڈلی سے ہے جامہ مجید کے کشیترے سے ہے امام بخاری جو آپ نے آپ کو بڑا گھشیل شیر بتاتا ہے سویل بھائی کے آنے کے بعد بل میں چھپ جاتا ہے گھش جاتا ہے ان کے ساتھ آج ہم دوسرا بنداز بول آسپیشل بنداز بول نو سے دس بجے بھی ہونے والا ہے وہ بھی کریں گے لیکن سویل بھائی سے بھی ہم اوے سی کے میٹر پر بھی جانکاری چاہیں گے کیونکہ ایک راشتروادی مسلم ہونے کے ناتے ان کے کیا بھی چارے وہ بھی لیں گے لیکن پہلے کالر کے پاس چلتے کی کالر کیا کہنا چاہتے ہیں جہن ہالو جائن بھائی کیا کہنا ہے آپ کو سر یہ اوائیسی کے میٹر میں یہ جتنی بھی سرے بھی کیے اتنے دنوں سے چل رہا ہے ابھی تک چناؤ آئیوں کا کوئی کوئی سکارات میں پرتکیہ سامنے نہیں نظر آ رہی ہے یہ اس کا مطلب سیدھا ہے کہ یہ پورا کا پورا جتنا بھی ایلکشن کمیشن ہے یہ خالی اوائیسی کے ہاتھ ہی نہیں ان کے جیسے اور درندوں کے ہاتھوں بھی بکا ہوگا جن کا ابھی ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلنا ہے دوسری چیز کیا سرکار نے اتنے بڑے مدے کو اچھالنے کے بعد آپ کی یا آپ کے ساتھ جو رہے اس مہتر سے جتنے لوگ ہیں ان کی سرکشا کے بارے میں کیا کوئی بیچار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ ایک دوسرا بہت اہم سوال ہے اس کی چنتہ بد کریے بیسے سرکشا کو لے کر ہم اوپر والی کی سرکشا سے سب سے زیادہ ہم کو پتا ہے کہ جب تک چاہتا ہے تب ہم یہاں ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی سرکاریں کیا دینے والی ہیں وہ تو لفنگے نیتا لوگ جو لے کر گھومتے ہیں ان کے لئے وہ سرکشا ہے ہمارے لئے تو جب سے اس پیشے میں آئے ہیں تب سے ہزاروں دھمکیاں ملتی ہیں خاص کر کے اویسی کے میٹر کے میں جرور بتانا چاہوں گا سوال جی آپ کی اوپر بھی کئی بار حملے ہوئے ہیں اویسی کے میٹر میں جب ہم نے ہاتھ لگایا تو ہمارے پاس ایوریج روزانہ دو ہزار دھمکیاں آتی تھی میرے پرسلسٹ آپ کے موبائل پہ بھی دھمکیاں آتی تھی لینڈ لائن پہ تو چھوڑیے پروڈوسر کے پاس آتی تھی یہاں تک کیسکرین پر چل رہے جو نمبر ایڈیوٹائزر کے جن کے آپ نے ویوسائک ویگیاپن ہمارے چینل پہ چل رہے ان نمبروں پر بھی دھمکیاں جاتی تھی تو یہ کیا مانسکتہ ہوتی ہے سوال جی دیکھیں یہ مانسکتہ میں آپ کے چینل پہ پہلے تو بہت شکریہ آتا کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے ہندوستان کے دوسرے بہت بڑے ایک ڈان کو میں دوسرا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن سے میں لڑ رہا ہوں میں ان کو سب سے پہلا مانتا ہوں یہ دوسرے سب سے بڑے ڈان ہیں لیکن ان سے کسی طرح کم بھی نہیں ہے بس فرق اتنا ہے کہ یہ ہیڈر آباد اور کچھ حصوں کے اندر راج کرتے ہیں ان کا راج پور ہندوستان پہ ان کے حساب سے چل رہا ہے اور یہ لوگ اس طرح اس مانسکتہ کے ہیں جہاں یہ پیسہ دے کے خرید سکتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے کالہ دھن ہے کہاں سے آتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کمائی کے دھندے ان کے کیا ہیں باپ باپ دادا ان کو کیا دے کے گئے تھے آج یہ کس پوزیشن میں ہیں وہ انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ اور دوسرے دیپارٹمنٹ ہمارے ہندوستان کے پوچھتے نہیں ہیں اور میں بڑی معافی کے ساتھ کہنا چاہوں گا میری بات اگر شاید کسی مسلمان کو بری لگے وہ کل یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے آج کل دیواروں پہ پوزیشن لگ رہا ہے کہ میرا سوشل بائیکٹ ہونا چاہیے کل وہ بھی یہ فتوہ بھی نکال سکتے ہیں کہ سوہل کو اسلام سے خارج کر دینا چاہیے میرے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے اس بات کو کہوں گا اگر ایسے دھرم میں رہ کے انسانیت آدمی بھول کے انسانیت بھول کے جانواروں سے بتر زندگی جئے تو آپ جو چاہیں میرے خلاف فتوہ نکال دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ وہ سب لوگ ہیں جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے خاص طور پر اوبیسیس آپ کا جو آپ جو چینل یہ آپ کی چینل سے میں نے سنا یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تو پیسے سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائی موزین بھائی میں بڑا ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اتنا بڑا موزین بھائی پہ بھی بہت حملے ہوئے ہیں بہت حملے ہوئے ہیں یہاں تک کی ہیدر آباد پولیس نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بی بی کو گھر کے لوگوں کو بھی اٹھا کے لے کے گئے تھے ان لیگل ان کو ایک طریقے سے کسٹڈی میں رکھا تھا بلکل ہوا ہوگا میں خود بھگی ہوں اس بات کا اور پہلے تو ان کو پیسے سے خریدنے کی بہت کوشش کی گئی ہوگی میں اپنے ایکسپیڈینس سے بتا سکتا ہوں کہ ان کو کہا ہوگا یہ لے لو ہم یہ کرا دیں گے ہم سرکاری میں آپ کو کہیں چیئرمن بنوا دیں گے ہم فلا کر دیں گے جب یہ اپنی امانداری سے ڈیگے نہیں ہوں گے تو پہلے کوئی چھوٹا موٹا حملہ کرایا ہوگا جب اس کے بعد نہیں پھر تو پھر بڑا پھر ان پر بھی بات آنے کے بعد جب آگے نکلے گے تو بی 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 بچوں گھر کو کسی کو نہیں چھوڑا ہوگا آپ کے ایکسپیڈینس کو بھی ہم دیش کے سامنے اس لئے رکھنا چاہتے کیونکہ جن لوگوں کو ہم دھارمی کیا راج نہیں تک نیتا سمجھ گئے وہ واسطوں میں کتنے درندے ہیں کتنے گئے گزرے ہیں اور کیا ان کے سنسکار ہیں یہ دیش کو پتا چلے کولر کے پاتھ چلتے ہیں جہن بولیے ہاں سر میں بولنا چاہتا تھا کہ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت بڑائی جو ایسی پہ کاروائی ہوگی اس کے وجہ سے اور میں دوسری بات سر ایسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اورنگا بات سے بات کر رہا ہوں سر یہ جو ایسی پہ کاروائی ہوگی وہ صرف کاروائی نہ ہو اس کی پوری پارٹی بن لڑا ہے اور یہ نہ کی صرف ہندوستان میں اور کہیں پورے جگ میں یہ کہیں چناؤں نہ لڑ سکے سر اس کے لئے سر سر کوشش کیجئے اور سر دنیوات آپ لوگوں کا بھی میں آبائی رہی ہوں کہ دیش کی جنتہ نے اس کا ارکم کو اتنی بڑی سنکھیا میں اگر نہیں دیکھا ہوتا اور اس کا ریپلیکشن سماج میں سوشل میڈیا میں اگر نہیں آیا ہوتا تو ہماری مہیم تو ہم بس جنگل میں چلاتے جیسے رہ جاتے لیکن میں درشکوں کا وشش آباری ہوں 29 دنوں تک ہماری ویورشپ ایک دم تیر کی طرح اوپر چلی ہے ہم نے ویورشپ چلانی کیلئے نہیں کیا کیونکہ اتنی ویورشپ ہونے کے باوجود بھی ہم نے کوئی کمرشل ایڈ اس کارکم کے دوران لانچ نہیں کیا کیونکہ ہمارے نیت پہ کسی کو شک نہ ہو ہمارا اس میں لاکھ روپے کا نقصان ہوا منظور ہے لیکن ہم نے ٹی آر پی کے بیس پر یا ٹی آر پی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا لیکن آپ نے جو اتنی بڑی سنکھیا میں درشکوں نے دیکھا اور سوشل میڈیا میں اس کی چرچہ کی اس کے قارن سرکار پہ بھی دباؤ پڑا ہم مینسٹر بھی بتا رہے تھی کہ ان کے گھر سے لے کے ان کے کارالے سے لے کے ان کے سٹاپ سے لے کے ان کے خود کے موبائل سے لے کے تمام جگہ پر اویسی پر کارکم کیوں نہیں لوگ ان کو پوچھ رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی نیجی کارکموں میں تک ہو گئے پچھلے دس پندرہ دنوں میں لوگوں نے ہر جگہ پر اویسی کا نام لے کر ملنے والا کوئی نہ کوئی ان کو تھا اس کا مطلب ہندوستان اس کارکم کے دوارا اس پورے ابھیان کو چلا رہا تھا اس اندولن کو چلا رہا تھا اور اس لئے اویسی پر کاروائی کی بھارت سرکار کی شروعات اس میں کیول ہمارا شرے نہیں ہے آپ سب کا ہندوستان کا شرے ہے اگلے کولر جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو بولیے بولا سر کی جو ایسی پردو جو ہے یہ اپنے آپ کو ہندوستان میں بہت بڑا ہیرو سمجھے ہیں تو صاحب جی میں ان سے یہی چیز پا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لال کیلہ جاوہ مزید تو جا کے علیانی کی بات کر رہے ہیں تو اگر ان کے بس کی بات پر تو اپنی پہنیو چھڑی بھی اگر لے سکتے ہیں تو میں اس کا بہت بڑا حساب مانوں گا دنیواد اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں آپ سکائپ کے دوارا ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کے دوارا اپنی پرتیقرہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگلے کولر جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو یہ کاروائی آپ کے بدلت ہوئی ہے اور ہم تو آپ کو کہیں گے کہ ہمارے عبینندن کیا وہ شکتہ نہیں ہے ہمارا حوصلہ تو ویسے بھی بہت بھگوان نے مضبوط دیا ہے اس سرکار کی گھوشنا کو دھرہ تل پر اتارنے کے لئے چپ مت بیٹھئے ہمیں ایک عبینندن کا کال کرنے کے بجائے کال بچا کے رکھئے اور روز گروہ منترالے میں چنانوہ یوگ میں ایک فون کرئے ایک فون دیش کے نام روز کرتے رہیے جب تک کی یہ جیل کے اندر نہیں ہوتا اور جب تک کی اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھاتے ہیں محسین بھائی اس کو ایکسپلین کریں گے یہ رضاکاروں کا ومشد ہونے کی کیسے بات کرتا ہے دیکھیں ارے مجلس اتحاد المسلمین غیور مسلمانوں کی جماعت ہے ہندوستان کے توپوں کے سامنے اپنے سینوں کو پیش کرنے والے رضاکاروں کی جماعت ہے ارے اگبر اویسی تو صرف دو چار گولیوں کے لئے اپنے سینے کو پیش کیا ہے یہ ویڈیو نیا ہے محسین بھائی یہ کیا ہے رضاکار میں تو جانتا ہوں لیکن ہندوستان کو بتائیے کہ یہ اب تک دکھائے گئے ویڈیو میں سب سے خطرناک ویڈیو ہے محسین بھائی دیکھیں اسد الدین اسد الدین آوسوی یہ اویسی اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ آوسا کے رہنے والے ان کے دادا تھے اس کی چرچہ بتائیے کہ یہ رضاکار کیا چیز ہے کیونکہ ہندوستان میں آزادی کے بعد پیدا ہوئے آج کے قریب قریب پچھتر کرون لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے یہ خاسم رضوی جو ہمارے انڈیپنڈنس سے پہلے خاسم رضوی جو رضاکاروں کا صدر تھا اس کے پاس یہ جماعت تھی مجلی ستحاد المسلمین اور اس نے مطلب میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرنا آپ جو کہہ رہے اس بات کو میں تھوڑا درشکوں کو بتاتا ہوں نظام کی نیزی سینہ تھی اور اس کو رضاکار کہتے تھے اور بھارت آزاد جب ہوا تو بھارت کے آزادی کے سمیہ ہیدر آباد کو بھارت میں ملانا چاہیے ایسا جب سردار پٹل نے کہا تب اس ریجوی نے آرثات اس کو یہ رضاکار بول رہا ہے آرثات نظام کی جو نیجی سینہ تھی سرسردھاری سینہ اس سینہ کے لوگوں نے ہندوستان کے توفوں کے سامنے اپنے سینے کو دیا ایسا یہ جو بول رہا ہے ان کے ونشج ہونے کی بات کر آئے اس کا مطلب یہ دیش دروہی زماندوں کا خون کا ہی ونشج ہے یہ بار بار ثابت کرتا ہے اس کا بھائی جو کہ آپ نے آپ کو بیریشٹر کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ ام آئیم کو اگر دیکھنا ہے تو آزادی کے بعد کی ام آئیم کو دیکھئے آزادی کے پہلے ام آئیم کو بھول جائیے اور اس کا یہ بھوکنے والا بھائی اپنے آپ کو رضاکاروں سے جوڑتا ہے وہ رضاکار جنہوں نے تب کہ ہیدر آباد ریاست میں کروڑوں لوگوں کے قتل کیے اور صدار واللہ بھائی پٹیل کو کہا تھا کہ ہیدر آباد کی طرف تیڑی آگ سے بھی دیکھوں گے تو سوا کروڑ ہندووں کو چیر دیں گے خون کی ندیا بھائیں گے حالانکہ بعد میں اس کو ہندوستان کے سامنے شرن جانا پڑا لیکن ان کا ونشج ہونے کی بات کرنے والا اس ویسٹی کے خلاف اگر ہم کوئی غلط شبد بھی بولتے ہیں تو وہ بھی ہمیں معافی ملنی چاہیے کیونکہ اس نے بولے ہوئے شبدوں سے ہندوستان کا بڑا نقصان ہوا ہے محشن بھائی اگلے میٹر پر ہم جاتے ہیں ابھی آپ اُلک کر رہے تھے کہ یہ کل ملا کہ یہ ساری پیکیزنگ سارا پروڈکٹ ہی کیسے فراڈ ہے یہ او ایسی ہے ہی نہیں آپ بتا رہے تھے جارہا دیش کو بھی بتائیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے باپ دادا یا اپنے شجرے کو تبدیل کرے وہ ہم میں سے نہیں وہ کافر ہے تو دیکھیں یہ عوصہ کے رہنے والے عبدالواہج جو تھے یہ جامعی نظامیہ میں پڑھنے آئے تھے اور یہ بعد میں جب یہ مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت جب لے لی لے لینے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اویسی رکھ لیا اویسی کونس ہے اویسی حضرت اویس خرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو یمن میں تھے عاشق رسول تھے وہ ان سے نسبت بتاتے ہیں وہ ان کی عالمے صحب لکے بتاتے ہیں اب آپ مسلمانوں کو جو پٹی پڑیوی ہیں آنکھوں پر یہ دیکھنا چاہیے صرف حیدراباد کے مسلمانوں کو نہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے یہ جذباتی تخاریر جو کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں یہ لاکھوں کروڑ کے اوخافی جائدادوں کو لوٹ لیے مسجدوں کو بیج دیئے مسجدوں کے سعودے کر چکے ہیں اور وہ اس کیمز کہیں باہر نہ نکل کے آ جائے وہ اس کیمز کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دو فرقوں کے بیچ میں تفرخہ پیدا کر کر یہ لوگ جو ہے اپنا سیاسی جو ہے ننگا ناچ کھیل رہے ہیں اور کھلو روپے جو ان کے باہر ہیں بلکل تو میں اس برشتہ چار کے میٹر پر بھی آپ کے پاس آؤں گا لیکن یہ دوسرا مددہ ہے تیسرا مددہ ہے لگاتا راج کے کارگم میں کہ یہ اوے سی ہے ہی نہیں کچھ دنوں پہلے محمد عفضال جی آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ڈی اے نے ٹیسٹ کری یہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو آج آپ ایک نئی بات بتا رہے ہیں کہ یہ اوے سی بھی نہیں ہے مطلب جس بڑے نام کے ساتھ آپ نے آپ کو جوڑ رہا ہے وہ بھی فرجی ہے سدرشن جی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حضرت عویس خرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی نہیں کی اور نہ ان کی کوئی اولاد تھی وہ یمن سے تعلق رکھتے تھے اور دنیا کو انہوں نے نہیں دیکھا حضرت عمر اور حضرت علی آپ دونوں نے دیکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اس میں تھے یہ لیکن اللہ کے رسول سے انہوں نے دیکھا نہیں اگر یہ دیکھے ہوتے تو یہ صحابی ہو جاتے تو یہ ان سے نزبت لے جائے بلکل بلکل بڑی اچھی باتیں دیش کے لوگوں کے سامنے جانی چاہیے اگلے کالر کے پاتھ چلتے ہیں میں آتا ہوں آپ کے پاس کالر کے پاتھ چلتے ہیں جہن بولیے آج کے شب دن کے لئے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو شاہر میں مجھے بہت 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 بڑائی چار لائن آج کے دن میں آپ کے لئے ویڈیس کچھے کے موقع پر آو دوستو تمہیں سرسنیج دکھاتے ہیں اپنے پیارے دیس بھکت سرس جی سے ملو آتے ہیں اے سرسچی بڑے مہام وہ بھارت مارکی شاہ دھنے واد دھنے واد مہانتا کی باتیں ہمارے کان میں مت بھیجے ابھی جیون بہت بچا ابھی تک بیالیس کا ہوں بہت کچھ کرنا ہے یا ایسی لٹ لگ جائے گی اچھا یا اپنی سننے کی وہ نہیں چلے گی یہ نہیں لگا نہیں دھنے واد آپ نے سمجھتن دیا اس کے لئے میں اگلے کالر کے پاتھ چلتا ہوں ان کی بات سنتا ہوں جہن بولی ہے میں آگر سے بول رہا ہوں میری اسی سال کی عمر ہے اور میں جامتا ہوں 12 سال کی عمر میں ہم پاکستان سے آئے تھے ان لوگوں کا روئیہ یہ لوگ اتنے لیچڑ ہے وہ تو گاندی نے کھام کھا ان کو روڑک کے اور جہاں ہمارے لیے بکھیڑا کرنے آپ بدای کے پاتھ رہے جو آپ ہندووں کا پرچ لے رہے ہیں جس طریقے سے یہ عمر کر کے بول رہا ہے گولنو گاندی کو تو بھی بول لے دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں گولنو کیا کر رہی ہے اور آپ اہاں تک اس کو لے جائیں گے بلکل بلکل دھنیواد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیش کے تمام ایج کے لوگ بلکہ ریکارڈ ایج کے لوگ بھی ہم کو کال کر کے حوصلہ بڑھا رہے ہیں اپنی کانٹرویشن اس کارکم کے دوران ویبن پرتبا کے دوران دے رہے ہیں ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد محسین بھائی کے بات چاہتا ہے محسین بھائی اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں یہ دھائی تین ہزار اکر زمین ہے بندلہ گڑا خالصے میں جو چندرین گھٹا کانسنسی میں آتی ہے تو وہیں پر سروے نمبر سکسٹی سکس میں محمد بن عمر الیافی بلکہ محمد پہلوان ہے جو ویزلر ہے ان کی فیملی ایم ایم کو سپورٹ کرتی تھی وہ دوزار چار میں جو ہے ان سے کچھ مدبید ہو گئے تو انہوں نے ایم بی ٹی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا تو وہاں پہ وہ پچاس سارٹ اکر کچھ زمین انہوں لے رہے تھے تو ان کو اس کو غصہ آ گیا کہ تم کیسا لیتے ہیں میرے ایریے میں ہے تو میری سپورٹ میں نہیں ہے کر کے جو ہے ان سے چلتا رہا یہ تو جب 2009 میں الیکشن ہوا تو ان سے مدبیڑ ہوئی اور کنٹینیو زمین کا جھگڑا چلتے رہا 2011 میں کچھ ان کے گھر پہ جا کے گنمنوں نے جا کے اکبر الدین اور بلالا کا گنمن اور کچھ لوگ جا کے ان کے گھر پہ گالی گلوچ کرے اس بلائے تو محمد پہلوان تو گھر پہ تھے نہیں ان کے گھر سے جب بچے آئے آنے کے بعد بےہودہ باتیں ہوئی تو جب کسی نے کچھ ہاتھا پائی ہو گئی تو اس نے گولی نکال کے مار دی اور بعد میں کہا کہ جانی اکبر جانی جو احمد بلالا کا گنمن ہے وہ جو ہے اس نے گولی چلا ہی سیکیورٹی پرپرس ٹھیک ہے جو بھی ہے تم جو بولتے ہیں ہولتے لیکن دو ہزار دھائی ہزار اکر جو زمین گورنمنٹ لینڈ ہے اربن لینڈ سیلنگ میں لی گئی تھی محمد پہلوان کا جب یہ واقعہ ہوا ہونے کے بعد میں ان لوگوں کو جیل کو بھیج دیا گیا پھر وہ بیل پہ آئے تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے پروزیکیوشن ڈیپارٹمنٹ جا کے سپریم کورٹ سے بیل کینسل کرا کے لیا وہ تری نار سیون کیس تھا اقدام ختل والا ایک سو اکیس 121 دیش درو والا جو کیس ہوتا ہے اس میں تو فانسی ہوتی ہے 307 میں تو سات سال دس سال جو بھی ہوگی ہوگی لیکن جو دیش درو والا کیس ہے اس میں تو فانسی ہوتی ہے یہ چالیس دن میں نکل کے باہر آ گیا یہ دیش کے سو کروڑ اور پچیس کروڑ کے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے پورا گیم پلان فیٹ کر چکا تھا لیکن پولیس اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں داری اس کے اوپر جتنے بھی 153 153 295 کے کیسے پولیس اس کو فری ہینڈ چھوڑ رہی ہے پروزیکوشن پرمیشن اس کے اندر مینڈیٹری ہے لینے کا وہاں مینڈیٹری پرمیشن نہیں لے رہی ہے یہ ہائی کورٹ جاتا ہے کاش کرا کے آ جاتا ہے اور انہ چارسی کے گائیڈلینس ہے جب محمد پہلوان کے بھتیجے اس سے بیڑھ رہے تھے تو جب اس نے گولی ماری تو وہ اچھے کا مردر ہو گیا مردر ہونے کے بعد انہ چارسی کے گائیڈلینس ہے اگر آتنگوادی مدویڑ بھی اگر ہوتی ہے پولیس کے ساتھ تو اس وقت ایف آئی آر ہونا چاہیے کنسرن پولیس ٹیشن میں مجسٹرل انکوئری ہونا چاہیے باندے بان ہونا چاہیے دیکھئے تین سال ہو گئے اس کا دب دبا اور اس کا خوف اس کا پولیس کے اوپر اتنا انفلنس ہے کہ آج تک ایف آئی آر نہیں ہوئی نہ مجسٹرل انکوئری ہوئی بچہ تو مر چکا ہے اس کی ایف آئی آر میں خود لکھا ہے کہ بچہ مر چکا ہے اس کو اکیس بنایا گیا ہے اور جس ٹائم اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو گولیاں لگی ہے تین تین چار چار گولیاں لگی ہے جب اس کی گولیاں لگی تھی تو یہ جو ٹی شٹ پہنا ہوا تھا وہ اپنے دوا خانے میں گیا اپنے دوا خانے میں جا کر وہاں کی ایک بات اس کے موہ سے ہی سن لیجیے آپ ٹیپ سنا کے میں نہیں بلوں گا اس کے موہ سے ہی سن لیجیے کہ اس ہی کا ٹیپ اس کو دنیا دیکھ لے گی جڑا جڑا یہ ویڈیو چلائیے جس ویڈیو کا جکر موشن بھائی کہہ رہے ہیں اب ایسی ہاسپیٹل میں کوئی بچتا نہیں ہے ایسا کر کے ہمیں بچ کے آیا ہوں ایسا بتایا تھا چلی چلی میں یہاں پر ایک چھوڑا سا بریک لیتا بریک کیوں پاک کو دکھاتے ہیں بنداز بول چا رہے ہیں بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سواگتی آگ دہ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دو راشتروادی کارکرتا ہو کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیدر آباد سے دنیوز میکزین کے ایڈیٹر محسین بھائی ہے اور ہمارے ساتھ دلی سے سوہل احمد خان جو کی ارڈی ایکٹیویسٹ ہے اور جن کو دیکھ کر رہا جن کا پورا جیون جنہوں نے سنگرش میں بٹایا شاہی امام کے دونوں ہمارے ساتھ جڑے ہیں پلس آپ سارے لوگ جو کی ہمیشہ کاتر بے خوکو پر اپنی بات کو بنداز میں کہتے ہیں آپ بھی جڑے ہوئے ہم سب مل کر چرچہ کر رہے ہیں ویسی کے ننگا ناچ کو سرکار نے بین کروانے کی جو بات کہی ہے اور آپ ویسی کے ننگا ناچ اس ہندوستان میں نہ ہونے دینے کی بات جو دیش کے گروہ منتری راجنا سنگھ نے کہی ہے تو آج کے اس اپیسوڈ کو ہم ایک طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جو اندولن جو ابھیان جو جاگروتہ ہم نے چلائیں آپ لوگوں کے کارن اوہ یشش ہوئی بریک کے پہلے محسین بھائی بتا رہے دے کہ یہ کیسے جھوٹ بولتا ہے دکھاتے ہیں آپ کو یہ کہ اس کا ایسا ویڈیو جس کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ لنڈن میں پڑھنے گیا تھا تو کوئی مینجمنٹ کی ڈگری کے لیے گیا تھا کہ یہ ایکٹنگ کے ڈگری کے لیے گیا تھا اور اس کا دھارمک بھی اسلام کے درشتی کون سے بھی کتنا بڑا جب میرے اوپر حملہ ہوا جب مجھے اٹھایا گیا جیب میں دارا گیا اس وقت ایک نورانی چہرہ سفر لباس میں میرے پاس آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا میں نے پوچھا آپ کون ہیں تو کہہ دے لگے میں محمد الرسول اللہ ہوں اکبر جا میرے میرے سر پر ہاتھ دیرا رسول اللہ نے اور کہا اکبر تجھے کچھ نہیں ہوگا جا ارے میں رسول اللہ اور کہا کہ جا اکبر تجھے کچھ نہیں ہوگا ارے میں کیر ہسپٹل میں تھا واللہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے غوث العظم دستگیر کھڑے ہیں خاجہ جویری کھڑے ہیں بندہ نوال کھڑے ہیں اور سالار ہے کہ ان کے خدموں کو پکڑے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی جان کو بچالو میرے بیٹے کی جان کو بچالو کیا ڈرامے باز آدمی ہے موسید بھائی اب اس پہ تو ہسی بھی آ رہی ہے اس کے باقی بیانے اسے چیڑا آ رہی تھی ہسی اس لے آ رہی کہ ایسے ڈرامے باز وقتی سے مسلمان کیسے کیسے اس کے چکر میں فیسرا ہے اور اس سے تو مجھے چار سوال آتے ہیں اس کے اس چیز ایک تو یہ لندن سے کیا پڑھ کے آیا ہے ایکٹنگ تو نہیں پڑھ کے آیا ہے دوسرا یہ آس پاس کے لوگوں کو کیا مرک سمجھتا ہے تیسرا اللہ کو بچاؤ ایسا دوسرے ڈاکٹر کو طرف کہنے کی کیا ضرورت ہے اسلام کی درشتی کون سے اس آپ کو کیسے ڈیفینیشن کریں گے آپ اس کا سریج بھائی آپ کو ہسی آ رہی ہے ہم کو شرم آ رہی ہے اس وجہ سے کہ ہمارے کو جو اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں ہر مسلمان کو یا ایمان والے کے ساتھ جب بھی وہ مر جائے گا خبر میں اس کو لے جائے جائے گا تو اس سے تین سوال پوچھے جائیں گے تین سوال یہ ہوں گے کہ من رب کا بتا تیرا رب کون ہے من دین کا بتا تیرا دین کیا ہے من نبی کا ایک شبی بتائے جائے گی بس ایک فوٹو جیسی اس میں بتا جائے گا جو بھی ایمان والا رہے گا وہ دیکھتے ہی پیچھان لے گا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے گا وہ چودہ سو سال پہلے ہم نے نبی کو نہیں دیکھا لیکن ہم کو جو ایمان والا رہے گا وہ پیچھان لے گا یہ سارے مسلمانوں کو معلوم ہے یہ دنیا کے ہر وہ مسلمان کو معلوم ہے میں دنیا کے ہر وہ مسلمانوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو عمل اس نے کیا ہے یہ جھوٹ جو بول رہا ہے مسجد میں کھڑے کے بول رہا ہے اب جس کسی سے بھی پوچھ لیں گے اب یہ جو ڈرامے ان کے جو چل رہے ہیں ہیدر آباد کے اندر جو ان کے ہواریاں ہیں اور علماء مشاہقین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں نہیں کہوں گا کہ علماء مشاہقین جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ در سے بیٹھے ہیں وہ دل میں برا مانتے ہیں میں نے پوچھا ہے کئی مشاہقین سے کہ آپ لوگ سامنے کیوں نہیں بولتا ہم دل سے برا مانتے ہیں اب اس طریقے سے آنے والے انتخابات دلی کے انتخابات ہیں یہ یہاں آئیں گے تمہار وہ مسلمان جو دہلی میں بیٹھا ہے ان سے پوچھو بلکل سویل بھائی سے پوچھتے سویل بھائی اس طریقے کے ڈرامے باز دلی کے چناؤں کی طرف آ رہے ہیں آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں مجھے اپنے بچپن بہت اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹا تھا اس وقت شاید اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ علاقے میں کرفیو لگ گیا اسکول جانے سے بچ گئے صرف یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے نتائج اور اس کے جو آنے والے وقت جو اس کے دشپرنام وہ کیا ہے دشپرنام اور وہ سب کرفیو لگوانے والے یہ امام احمد بخاری کے والد تھے آپ کو میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کے چینل کے مادہم سے میں پہلی بار اس بات کو کہہ رہا ہوں آپ پورا ہندوستان سنے گا دلی کے مسلمان بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو میرے ٹائم کے بچے ہیں شاید ان کو معلوم نہیں ہوگا اپنی جنگ جنریشن کو بتانا چاہتا ہوں سن چھ سیتر میں احمد بخاری کے جو والد صاحب ہیں معلانہ عبداللہ بخاری جن کا انتقال ہو گیا ان کو تنخہ ملتی تھی صرف ایک سو انہتر روپے ون سیونٹی نائن وقت بورڈ کے وہ ملازم تھے اور ون سیونٹی نائن تنخہ ملنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو وقت بورڈ سے یہ اپیل کی اور یہ کہا کہ مجھ کو جائے میری تنخہ بڑھائی ہے مجھ کو سرکاری جو نوکر ہے جس کی تنخہ اٹھ سو چالیس روپے ہوتی ہے وہ اٹھ سو چالیس روپے میری تنخہ کر دی جائے وقت بورڈ نے نہیں مانا وقت بورڈ کا ایک لیمٹ ہوتی ہے سرکاری ادارہ نہیں ہے یتیوموں اور مسکن اور بیواؤں کا پیسہ اس میں ہوتا ہے انہوں نے کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا انہوں نے ایک جلوس نکالا سارے ینگ مسلمان لڑکے جو اس وقت کے تھے ان کو لیا اور دریہ گنج کی طرف جامہ مجید سے جلوس لے گئے گئے اور وہاں جانے کے بعد جو اس وقت کے جو وہاں کے چیئرمین تھے ان کے تھپڑ مارا جب تھپڑ مارا تو تھپڑ ماننے کے بعد پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا میں آپ ایک امام ہو اور ایک چیئرمین کو وہ بھی وقت بورڑ کے چیئرمین وہاں کے تھپڑ مان رہے ہو وہاں سے مسلمان جو رنگ جنریشن تھی وہ بگڑ گئی کہ آپ نے امام کو گرفتار کر لیا اور وہ جب وہاں سے پلٹے تو وہ دنگا کرتے ہوئے پلٹے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی جو میری مکان کی جو چھت تھی پہاڑی املی پہ میں بالکل جامہ مجید کے سامنے ہی میرا مکان تھا اور بہت اونچی چھت تھی پہاڑی املی جو نام ہے وہ بہت ہائٹ والی جگہ ہے بچپن میں ہم لوگ وہاں تھے تو میرے سامنے میں نے تین لوگوں کے گولیاں لگ کے مرتے ہوئے دیکھا ایک اتنا خوبصورت علاقہ تھا میں آپ کا اس کا نام مجھے آج بھی میرے ذہن میں موجود ہے سیف اس کا نام تھا چھتا چوئیہ میم کے نیچے اس کی دکان تھی بہت چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی اس کے کنپٹی میں گولی لگی اور کنپٹی میں گولی لگنے کے بعد کو صرف جھک کے دیکھ رہا تھا اور وہ بشارہ مر گیا بلکل ایسی چیزیں کرنے والی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں نہیں یہ تو ہوتے ہی ہیں میں ایک بات اور کہنا شاہوں گا وہ دور ختم ہوا ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کو ہوش آیا دلی کے مسلمان ہوش میں آئے دنگوں سے اور فساس سے لمبے سمجھ سے چھٹکارہ ملا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے وہ ایسی جیسے لوگ اگر دلی میں داخل ہو گئے تجھے ایک دور ہم پیچھے چھوڑ کے چلے گئے اور جو آگے ہم آگئے بلکل شاید میرے بچوں کو وہ خدا نہ خاصا وہ پیچھے والا دور تھا وہ دیکھنے میں آگے گیا پچھا ساٹھ سال والا جو دور تھا وہ دیکھنے میں دوبارہ نہ آگے یہ تو ہندوستان کو جماعت کو مسلمان کو دنیا کو ہزاروں سال پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں یہ تو کوئی پروگریسیو جماعت تھوڑی ہے چلیے میں پوچا پوڑویت بات کر رہی ہوں ناکپور سے اور آپ کا پروگرام میں 29 دیس سے فالو کر رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں آپ نے جو موہین چلائی تھی اس کے لئے میں آپ کو اور اپنے پورے دیشواسیوں کو بتائی دینا چاہتی چیز کے لئے کی سرکار اس طرح کچھ نہ کچھ کرنے کے لئے مطلب ایسی کے خلاف کچھ نہ کچھ سٹپ آنا چاہتی ہے میں بس یہ کہنا چاہتی کہ جو ہماری بھارت سرکار ہے اس کو ایسے لوگوں کے اوپر جیسے ہوئے سی جیسے آتنگوادیوں کے اوپر کونسنٹریٹ کرنا چاہیے بلکل لیکن اگر دھیان نہیں دیا گیا تو دیرے دیرے جو رزق میں ناسور بن جائے گا اور پھر بعد میں ہم لوگ مومبئی جیسے جو ہمارے کیس ہوئے تھے آتنگوادی کیس ہوئے تھے آوزن جیسے کیس ہوئے تھے اس کے پیچھے پر روکے اور سمائے پر آنا چاہیے سمائے پر چیزوں کو درست کرنا چاہیے یہ کالر کا کہنا ہے میں محسین بھائی کے پاتھ چلتا محسین بھائی یہ اور بھی کئی چیزیں کہتا ہے اگلا ویڈیو دکھاتے ہیں سمائے کم بچا اس لئے ہم آپ کو بولنے کا موقع دیں گے اگلا ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد محسین بھائی کے پاتھ چلتے ہیں سچے باپ کا سچا دیانت دار اماندار بیٹا ہوں میں نے زندگی میں حرام نہیں کھایا حرام نہیں کیا کسی کا کچھ لیا نہیں کسی کا لوٹا نہیں دنیا جانتی ہے کہ اگلا ویڈیو نے اپنے در پہ آنے والے کو پھول نہیں تو کم اسکم پھول کی پنگڑی دے کر روانہ کیا کبھی اس کو مایوس نہیں بھیلے محسین بھائی سورج جی ابھی آپ نے جو سنا ہے کہ اس نے کبھی کسی کا کچھ کھایا نہیں پیانے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کیا کھایا ہے یہ مکہ مزید کی پچی سکر زمین ہے اسے جو بیلڈیاں آپ کو دکھ رہی ہیں یہ ایک کروڑ دیڑ کروڑ سے دو کروڑ والی ہے اور جو خبرستان انہوں نے تڑوایا ہے یہ دیکھئے اوپر جو بیٹھے ہیں یہ نامپلی کا ایم ایل اے موجودہ اور سابقہ ڈپٹی میئر ہے اور سابقہ ایم ایل اے کاروان ہے اور ایم ایل سی ہے ان کے ساتھ میں اور پیچھے دیکھئے آپ پولیس کے جو گنمن ہیں ان کا کس طریقے سے لینڈ گرابنگ میں حساب دے رہے ہیں اور ان کا کام کیا ہو رہا ہے یہ دیکھئے ان سے جو کام لیا جا رہا ہے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نیچے جو دیکھی آپ یہ خبرستان تھا یہ بہٹ کے خبرستان تڑا رہے ہیں دوہزار ایک سو اکتیس یہ مسجد عمر فاروخ شمشابات ائرپورٹ کے رنوے یہ نمبر ایک کے نیچے تھی اس کو ڈیمالش ہوا پورے مل کے جتنے فوٹو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ بازو ڈریم انڈیا ہے ابھی جو پرائیڈ انڈیا بھی ان کی انہی کے ساتھی ہے اور ایک وہ دو سو اکر زمین والا جو قصہ چل رہا ہے دو سو اکر یعنی سات ہزار روپے گس کے حساب سے وہ گورنمنٹ لینڈ ہے وفقی لینڈ ہے اور وہ سیلنگ کے اندر ہے تو اس کے اندر ہر ایمالے ان کے پاس جاتا ہے ان لوگوں نے ان سے کام کیا ہے لینڈ گرابنگ ان کا کام ہے ہر طریقے سے جو بھی لوگ ان کے خلاف جاتے ہیں اور یہ تو اللہ کی قسم لے کے بول رہا تھا کہ میں نے کبھی کسی کا کچھ کھایا میں نے پرسن اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ قسم کھائے گا مزید میں کھڑے کے خسم کھائے گا خوران اٹھا کے خسم کھائے گا اس کی بات کو سن لیجئے گا اور میرے پاس میرے پاس ایویڈنس ہے آٹی اے میں میں نے نکالا ہے دوہزار ایک سو اکتیس اکر زمین بابا شرف الدین کی جس میں جگن موہن ریڈی وائیس راج شکر ریڈی جس پہ سی بی آئی انکوئری ہوئی تھی تو اس میں گالی جنازان ریڈی کو ڈھائی سو اکر دیا گیا تھا اور ڈھائی سو اکر برہمانی اندو ٹیک کو دیا گیا تھا وہ اندو ٹیک اس کی جگن کی کمپنی میں بارہ سو کروڑ کا انویسمنٹ یہ سی بی آئی نے چارڈ شیٹ ڈالی اگر سی بی آئی انکوئری ہو جاتی ہے تو تھوڑا پیچھے اگر سی بی آئی چلے جائے جہاں سے وہ کی ہے اس سے تھوڑا پیچھے اگر چلے جائے تو گزیڈ نوٹیفائیڈ وقت پراپٹی ہے دو ہزار اکسو اکر تیسے کر تو یہ لوگ پورے اندر آ جائیں گے بلکل اور یہ پورے اندر نہیں سارے اندر آئیں گے اور بہت اندر تک جائیں گے باہر کبھی نہیں آئیں گے اب چندہ مت کریے اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو سریج جی آپ کا بہت دن سے چل رہا ہے پروگرام اور ہم تو ویٹ کرتے ہیں لیکن دوسرے سب چینل والے کاس ہو گئے اتنے بڑے بڑے چینل بولتے ہیں ہم دیش کے نمبر ون چینل ہیں انگلیش چینل ہنڈی چینل وہ سب کیا کر رہے ہیں چینل کی سائز بڑی نہیں چاہیے سینے کی سائز بڑی چاہیے دن رات چلایا تھا انہوں نے سیریل کی طرح چلا رہا تھے کہ ایک سنت نے ایسا کیا پر گنڈے کی جگہ کوئی نہیں بولتا ہے تو صدرشن نیوز ہی ہمارا فیبرک چینل ہے وہ ہی بندہ سے دن رات اور آپ دوسرے چینل والوں کو بھی فون کر کے ضرور پوچھئے ہم آپ کو اس کا آگلا ویڈیو دکھاتے کہ یہ خود بتاتا ہے اس کے پیتا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں مغلپورا پانی کی ٹاکی میں سالہ رے ملت نے اپنے تخریر میں کہا کہہ رہے ہو کہ ایک بچہ ہے بچہ ہے چندرائن گھٹے میں منلس کا امیدوار مجھے سالہر کا جملہ یاد ہے بچہ نہیں ہے بور بچہ ہے اگور ہوئی سیکا آتا سالہر نے الحمدللہ شیر کا بچہ ہوں کوئی کوئی چھوڑی کا بچہ نہیں کہ دو چار گولیوں سے ختم ہو جاؤں اس کا مطلب کیا ہے موشن بھائی دیکھیں مطلب تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بور بچہ کیا ہوتا ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گوگل میں جا کے سرچ کیا تھا تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جنگلی سور بور کے لیے لکھا تھا اب بچہ تو بچہ ہے اب میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو گوگل بتا رہا ہے تو یہ خود مسجد میں کھڑے کے یہ بتا رہا ہے کہ میں کس کا بچہ ہوں اور اس کے بعد اگر مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کی غلطی ہے اور ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو جب اس کو جیل میں دالا گیا تھا مجھے اچھا یاد ہے جب اس کو جیل میں دالا گیا تھا تو اس کو بیل نہیں ہو رہی تھی تو وہ دلسون نگر میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا تو وہ بم دھماکے کے بعد شاید حکومت ڈر گئی تھی کیا ہے پتہ نہیں اس کو بیل ہو گئی دیکھیں آپ یہ سیکشن 121 جو ہے دیش درو کا کیس ہے اس کے لیے 2008 میں UPA سرکار نے ایک ایک ایکڈ جو بنایا تھا NIA کو جگھن جس کا ہوا تھا جس کا جنم ہوا تھا کہ دیش درو اور کرنسی والے جو بھی ماملے ہیں جو اس کے لیے ان کا گھن ہوا تھا تو جب ہی بھی 121 کا کیس ریجسٹر ہونا ہونے کے بعد میں ایسے چو کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سٹیٹ گورنمنٹ کو لکھے کہ یہ 121 والا کیس ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ سنٹر گورنمنٹ کو لکھے کہ یہ 121 والا کیس ہے آپ اس کو NIA کے ہینڈور کیجئے لیکن کرن کمار کی گورنمنٹ اور سنٹر گورنمنٹ میں سونیا مہن مہن سنگ جی کی گورنمنٹ جو تھے جو ان کے ہاتھ کی کٹ پتلی تھی انہوں میں کچھ نہیں کیا تو اب کم سے کم 121 سیکشن جو NIA کو ہنڈور ہونا چاہیے انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن ہنڈور ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے تھے جو پبلک میٹنگ ہوئی تھی نیرمل اور نظامباد میں وہ بینر پہ ہوئی تھی مسلم متحدہ مہاس اور جو سکالرز بیٹھے تھے ان کے ساتھ میں کانسپیریٹرز تھے فور ٹی وی تھا ایمکیو ٹی وی تھا اردو ٹی وی تھا روبی ڈی جی کیبل تھا یہ لوگوں کو اکیوز نہیں منایا گیا دیکھیں ان کو کس طریقے سے بچا رہے ہیں کی کوشش کر رہی ہے سرکار ابھی بھی اور وہ کورٹ گیا جا کے بلا اتنے سارے کیسے ہیں تو کھائی کورٹ نے کہا جبکہ دیش بھر میں یہ کیسے ہیں تو اس کو تو سٹیٹ گورنمنٹ اس کے اندر سو موٹو لے سکتی ہے یا سنٹر گورنمنٹ سو موٹو لے سکتی ہے یا خود سو موٹو لے کر یہ کیس کو انویسٹیکیٹ کر سکتی ہے بلکل چلی اس کا آگلا ویڈیو دکھاتے ہیں سمجھ کم بچائیز ہے کچھ ویڈیو دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد امام کا نمبر لگانا ہے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پاس سے مشک کی خجوہ آئے گی اور ظالم کو اللہ چھوڑ دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جو ظالم ہے جانتا ہے اس کے بعد بھی اس ظالم کا ساتھ دے اس کو تخویت پہنچانے کے لیے تو وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے آج اگر کوئی اگبر اویسی پہ حملہ کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو تم پہلے سے ہی خارج ہو اب اور خارج ہو رہے ہیں میں تو پہلے سے بولتا ہوں ان کو محسن بھائی شاٹ پہ سمجھائیے ایک اور ویڈیو دیکھنا ہے دیکھیں یہ خارج اسلام کہہ رہا ہے جو بھی محمد پہلوان اور ان کی فیملی کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہے یہ ویڈیو جو ان لوگوں نے جو ایڈیٹ کر کے بنا کر جو ٹھوٹی پہ بتایا ہے جو ایلیگل ٹی وی ہے ایلیگل چینل ہے بس یہ سمجھ لیجئے ایڈیٹنگ کر کے یہ ان کے اوپر ظلم ہو جیسا یہ بتایا لیکن یہ ظالم ہے اور الحمدللہ 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 اللہ کا شکر احسان میں ادا کرتا ہوں کہ میں یہ ظالم کا ساتھی نہیں ہوں اور میں یہ ظالم کے خلاف کھڑے کے بول رہا ہوں اور انشاءاللہ کئی مسلمان ہندوستان کے ہیدر آباد کے مسلمان ان کے خلاف ہے یہ ہم جانتے ہیں اور ظالم کون ہے یہ خود کھڑے کے مزید میں بول رہا ہے اور اللہ کیا کرنے والا ہے ظالم کے ساتھ یہ خود بول رہا ہے ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگلا ویڈیو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے دیکھیں دو سو ٹاکوں سے سیئے کیر ہاسپٹل لے گئے پھر کھول لیے پھر پیٹ کو سیئے دو سو ٹاکے دالے پھر دیڑ مہینے کے بعد گلوبل ہاسپٹل کو گیا پھر وہاں پہ پورے دو سو ٹاکے کھولے پندرہ دن ہوئے ہیں ابھی دو سو ٹاکے پورے میرے جسم پر ہیں ابھی بھی پھر بھی کھڑا ہو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ دو سو ٹاکے اس کو اویسی ہاسپٹل میں لگائے گئے کھولے گئے پھر اس کو کیر ہاسپٹل میں دو سو ٹاکے لگائے گئے کھولے گئے دو سو ٹاکے پھر گلوبل ہاسپٹل میں پندرہ دن کے بعد یہ سرہ سر جھوٹ بورا ہے یہ جو کیس یہاں پر ہے نہیں اتنی ٹاکوں کی جگہ ایک پیٹ پہ ہوتی ہے کیا نہیں اس کے زیب اگر لگا دیا ہوتا تو چاہد ہم مان لیتے زیب لگا دیا ہوتا تو مان لیتے دو مہینے میں چاہتے تو آٹھ دن میں سوک کے برابر ہو جاتے ہیں نہیں لیکن اس کے آسپات جو کھڑے ہیں اس کے آسپات جو کھڑے وہ کیا مرک ہے یہی تو بتانے والی بات ہے صاحب یہ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہے یا تو وہ پڑے لکھے نہیں ہیں یا تو ان کی مفاد یا تو ان کا لگا ہوا ہے یہ حقیقت ہے ہم یہ بتانا چاہنا ہیں کہ چھے سو ٹاکے لگے ہیں چلیے ٹھیک ہے سی بی آئی انکوئری دلا دیجئے ابراہیم یافی کا کیس اوپن کرا دیجئے تم نے گولی مارا یا تمہارے پاس جو ریوالور تھا وہ ریوالور آر دن کے بعد کسی اور کے پاس کیسے چلے گا تم خود اپنے سامنے کھڑے کے کہتے ہو کہ میرے پاس ریوالور تھا میرے ہاتھ پہ مارا گیا میرے ہاتھ کے 28 تکڑے کر دیئے گئے تھے یہ ساری یہ جھوٹ باتیں سی بی آئی انکوئری میں نکل کے آ جائے گی کیونکہ پولیس ایکشن میں کوئی بھی ایکشن اگر ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کا جیجمنٹ ہے کہ سی بی آئی انکوئری ہونا چاہیے تو پھر تم سی بی آئی انکوئری سے کیوں پیچھے اٹ رہے ہو اگر تمہارے بھائی جہاں بھی تمہاری ہیٹی سپیچ کی بات آتی تو وہ کہتے ہیں میٹر سب جوڈائز ہے سب جوڈائز میٹر ہے کوٹ میں میٹر ہے تو پھر اکبر ادین اویسی کہ اٹیک کے اوپر اس میں تم نے کھڑے کر کمیشن آف پولیس کو کہا کہ تم فور ٹی وی کو جو نوٹیز دی ہیں اسے واپس لے لونے تو ہم اتجاج کریں گے فور ٹی وی کے اوپر تم بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہو اٹیک کے میٹر میں تم بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تو وہاں میٹر سب جوڈائز نہیں آیا بلکل یہ کس طریقے کا بلکل چلیے دھنیواد میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج بھارت سرکار کے طرف سے کیا نامس کیا گیا دیکھئے ڈاکٹر سوبرو بندیم سوامی پچھلے دنوں اویسی کے ننگا ناچ کے سیریز میں آئی تھے تب انہوں نے جو آشوا سندیا تھا اس کے آدھار پر آج بھارت سرکار نے گوشنا کی ہے دیکھئے میں نے سوداشن ٹی وی میں ایک ٹیپ دیکھا جہاں اگبر الدین اویسی کہہ رہے ہیں کہ ہندو لوگ کہتے ہیں کہ گائی کی ہتیا نہیں ہونی چاہیے میں گائی کا ہتیا کر کے احساس کھانا پکاؤں گا کہ ہندووں کو اور ہندووں کو کھلاؤں گا اس کے بعد کوئی ہندو گائی ہتیا پرتبند نہیں مانگے گا یہ اتنی آپتی جنک ہے اور اس پرکار سے اور بھی جو میں بولنے نہیں چاہتا ہوں اور میں نے کہا کہ اس ویکتی کو لنبے کال کے لیے نیشنل سیکیورٹی ایک میں بند رکھنا چاہیے یہ دیش کے لیے کترہ ہے دیش میں اپدرو پیدا کرنے کے لیے کر رہا ہے اور اس سے اس کسی دیش کو لاب ہوگی تو بھارت دیش کا تو ہوئی نہیں سکتا پر پاکستان کا ہو سکتا ہے جو دروی کرن یہاں چاہتا ہے تو گروہ منتری راجنا سنگھ جی کے دوارہ ڈاکٹر سبرمنیم سوامی نے اپنے سرکار کا پکش رکھا اور گروہ منترالہ کے سامنے دیش کے تمام میڈیا کے سامنے یہ بات بتائی گئی یہ بات آپ تک سدرشن نے پہنچائی باقی چینل نے کتنی پہنچائی مجھے پتا نہیں لیکن ان چینلوں کو ضرور پوچھئے کہ آج سبرمنیم سوامی نے گروہ منترالہ کے باہر جو گروہ منترالہ بھارت سرکار کا پکش رکھا وہ اپنی چینل نے کیوں نہیں دکھایا کیونکہ آج کل OVC کے کئی کارکم کئی چینلوں پر آ رہے ہیں یہ آنے کہ پیچھے سدرشن کی 29 دن کی مہیم کا کئی اُلٹا پرنام تو نہیں ہے یہ بھی تھوڑا سمجھ لیجے میں دونوں آتیتیوں کا آبھار ہی ہو کہ آپ نے سمجھ دیا آج کے کارکم میں بیٹھے میں ہندوستان کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو وچن دیا تھا کہ اکبر الدین OVC اور اس کی پارٹی کے خلاب جب تک کاروائی نہیں ہوتی ہم کارکم کو جاری رکھیں 29 دنوں تک شاید دنیا کے کسی بھی چینل نے اس پرکار کا ابھیان چلایا ہوگا میں 29 دن ڈلی کے باہر نہیں گیا لگاتار اس کارکم کو کیا لیکن یہ کارکم یہاں نہیں رکھ رہا ہے ہم اس کو کیوال ہولڈ کر رہے آج جب سیلیبریشن کرنے دیش کے کچھ درشک ہمارے چینل کے باہر آئے تھے اور انہوں نے جب وہاں پر پھٹا کے پھوڑے مٹھائی باتی تب مجھے مٹھائی کھلانی چاہی تو میں نے کہا کہ نہیں میں مٹھائی تب کھاؤں گا جب جیل کے اندر ہوگا اور جب واسطویق کاروائی اس کے اوپر ہوگی لیکن آپ سب لوگوں کہ میں آبھار ہوں کہ دیکھیں آج کے لئے اتنا ہے جہن